آپ کو بتایا تھا کیوی ٹیم پہنچ گئی ہے اور پانچ ٹی ٹوڈی میچز کی سیریز ہے اور ٹیسٹ فاسٹ بولر فاسٹ بولر شراہین شاہ فریدی نیوزیلنڈ کے خلاف افتدائی ٹی ٹوئنٹی میچ میں ذرائع کے مطابق پرابلی شریک نہ ہو سکے کیا وجہ ہے اب یہ ہم جانتے ہیں سینئے سپورچ جنرلسٹ یہایا حسینی ہمارے ساتھ موجود ہے یہایا کیونکہ اگر اس طرح کی خبر آئے گی نا بہت سے سوالات پھر اُبھرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کیا وجہ بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو نہیں عبداللہ کوئی ذہن میں اُبھرنے والے سوالات کی وجہ نہیں ہم اس لیے تو جواب آپ سے تلاش کر رہے ہیں بہت ہی کیونکہ آپ کو پتا ہے ککول میں پاکستان پرکٹ ٹیم ٹریننگ کیم میں پارٹسپیٹ کر رہی تھی اور پی ایسل کے بعد کھلاریوں نے کرکٹ کی ٹریننگ نہیں کیے اور یہ کرکٹ کی ٹریننگ اور ورلڈ ٹی ٹوئنٹی سے پہلے پاکستان کے لیے نیوزرین کے ساتھ پانچ ٹی ٹوئنٹی پورٹنٹ ہے اسی پاس تین ٹی ٹوئنٹی آپ کو آئرلینڈ میں کھیلنے ہیں چار ٹی ٹوئنٹی آپ نے انگلینڈ میں کھیلنے ہیں اور صرف شاہین آمدی بھی نہیں پاکستان ٹیم کے باقی قراری بھی جو ہیں یہ سیریز میں روتیشن پالیسی کے ساتھ ایکشن میں آپ کو دکھائی دیں گے ہمارے پاس تلات آ رہی ہیں اور وہ یہی ہیں کہ ابتدائی دو ٹی ٹوئنٹی ماچوں میں غالبان شاہین شاہفریدی جو ہیں وہ نہیں کھیلیں گے اور پنٹی کا آخری ٹی ٹوئنٹی اور اس کے بعد لاہور کے دو ٹی ٹوئنٹی ماچوں میں وہ ایکشن میں دکھائی دیں گے آل رائٹ سو روٹیشن پالیسی کی وجہ سے پہلے دو میں پرابلی نہیں کھیلیں گے جی بلکل صرف شاہین آفریدی ہے اور باقی کیا چینجز باقی بھی کچھ لوگ تو یہ باقی بھی فاز بولر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہاری سروف اپنے کندے کی انجیری سے ابھی تک سے احتیاط بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ماد ٹیم میں واپس آئے ہیں محمد آمی ٹیم میں واپس آئے ہیں انجیری سے واپس آئے ہیں نسیم شاہ تو یہ ریٹویشن پالیسی آپ کو دکھائی دے گی اور اس کے لیے سینئر مینجر کی احتیاط کے ٹیم کے ساتھ جس سیلیکشن کمیٹی کی ممبر ہیں وہ وہاں بھی شامل ہیں تو نسیم بھی پرابلی پھر پانچوں نہ کھیلیں وہ بھی بیچ میں کچھ مس کریں ایسا بھی ہو سکتا ہے جی واہ بے آپ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کپتان بابر آزم بھی ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام نیچ کھیلیں اور اس کی لیے ابھی تک پاکستان ٹی 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 ٹیم کے نائب کپتان کا اعلان نہیں ہوا ہے اور پرابلی اس کیریز سے پہلے جو ہے وہ ممکن ہے کہ نائب کپتان کے نام کا اعلان ہو جائے چلیں وہ تو ٹائم بہت ہی کم رہ گیا ہے بہت شکریہ پھر تھانکیو یایا آپ کے پاس نائب کپتان سے متعلق جو بھی خبر ہو آپ نے ہمیں بتانا ہے پھر سب سے پہلے